اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں وہ آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے دوستو کورس کے پہلے لیکچر میں میں نے آپ کو الیکٹریکل کی بیسک انفرمیشن کے بارے میں بتایا تھا دوستو انشاءاللہ ویڈیو کی تیسرے لیکچر میں میں آپ کو ایک انورٹر ایک یو پی ایس بنانا سکھاؤں گا لیکن دوستو اس سے پہلے آج کے اس لیکچر میں جان لیتے ہیں کہ انورٹر چیز کیا ہے یو پی ایس انورٹر اور جنریٹر میں کیا فائدے ہیں اور کیا نقصانات ہیں تو آئیے دوستو جان لیتے ہیں لیکن دوستو اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں جو ویڈیو کی پہلے لیکچر میں مجھ سے مس ہوگی تھی دوستو وہ چیز یہ ہے کہ جو فیس دار ہوتی ہے جو پوزیٹیو دار ہوتی ہے اس کو ہمیشہ ریڈ کلر کی وائر سے اس کی ویرنگ کی جاتی ہے دوستو جو نیوٹرل دار ہوتی ہے جس میں کرانٹ نہیں ہوتا اس کی ویرنگ ہمیشہ بلیک کلر کی وائر سے کی جاتی ہے دوستو یہ سٹنڈر کلر ہیں اور بھی بہت سارے کلر استعمال ہوتے ہیں بیس اور نیوٹرل کی ویرنگ کے لیے لیکن دوستو جو سب سے زیادہ کلر استعمال ہوتے ہیں وہ ریڈ اور بلیک ہے ریڈ فیس پوزیٹیو اتار کے لیے اور جو نیوٹرل ہے اس کے لیے بلیک کلر استعمال ہوتا ہے تو آئیے دوستو جان لیتے ہیں انورٹر یوپی ایس اور جنریٹر میں کیا فرق ہے ان کے بینیفٹس کیا ہیں اور ان کے نقصانات کیا ہیں دوستو پاور انورٹر ایک ایسا حال ہے جو کہ پچاس یا ساٹھ وارڈ کے کرانٹ کو ڈریک دو سو بیس وارڈ یا ایک سو داس وارڈ کے کرانٹ میں تبدیل کر دیتا ہے دوستو یوپی ایس انورٹر کی ایک تبدیل شدہ قسم ہے یوپی ایس کی فل فارم ہے انٹرابٹیبل پاور سپلائی دوستو ان دونوں کا کام سیم ہی ہے یہ جو ہماری بیٹری ہوتی ہے بیٹری سے کرانٹ کو لیتے ہیں ٹھیک ہے جو پچاس وارڈ یا ساٹھ وارڈ کرانٹ پروائیڈ کرتی ہے اور اس کو دو سو بیس وارڈ کرنٹ میں تبدیل کر کے کنورٹ کر کے ہمارے جو گھر کے الیکٹریسٹی ہوتی ہے اس کو دیتے ہیں تو فرینڈ سب سے پہلے بات کرتے ہیں یوپی ایس کے بینیفٹس کی دوستو یہ جو بجلی کی ترسیل ہوتی ہے اس کا مسلسل جاری رکھتا ہے یعنی کہ لائٹ چلی جاتی ہے تو ہمیں خود محنت نہیں کرنی پتی جاکے جنرریٹر کی طرح اس کو آن نہیں کرنا پڑتا ہے یہ آٹومیٹک آن ہو جاتا ہے جب بجلی جاتی ہے یہ خود بہت آن ہو جاتا ہے مثال کے طور پر آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں بجلی جائے گی تو آپ کی ٹی وی بند ہو جائے گی اس صورت میں جس طرح آپ جنرریٹر کے ثروف چلا رہے ہوں گے لیکن آپ دوستو آپ نے یوپی ایس لگایا ہوا ہے یا انویٹر کا استعمال کر رہے ہیں جس طرح لائٹ چلی جاتی ہے تو آپ کی ٹی وی بند نہیں ہوگی آٹومیٹک آن ہی رہے گی آپ کی ٹی وی کیونکہ آپ ایک انویٹر اور یوپی ایس کے استعمال کر رہے ہیں جو کہ آٹومیٹک بجلی جانے پر خود بہت خود آن ہو جاتا ہے دوستو اس کا بیٹری بیک اپ ہوتا ہے جتنے زیادہ ایمپیئر کی بیٹری ہوگی اتنا ہی زیادہ اس کا بیٹری بیک اپ ہوگا تو دوستو اب بات کریں ایک یوپی ایس یا انویٹر کے نقصان کی تو دوستو اس کا بیٹری بیک اپ زیادہ دیر تک نہیں رہتا جس طرح ہماری لائٹ کافی لمبے ٹائم کے لئے چلی جاتی ہے یعنی آٹھ یا دس گھنٹوں کے لئے چلی جاتی ہے پورا دن ہماری لائٹ نہیں آتی تو صورت میں اس کا بیٹری بیک اپ نہیں رہتا اور یوپی ایس بند ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر دوستو ہم اس کی بیٹری پر یا یوپی ایس پر زیادہ لوڈ استعمال کریں گے فرض کریں ہم موٹر بھی اسی پہ چلا رہے ہیں واشنگ مشین بھی ہم اسی پہ چلا رہے ہیں بہت سالی چیزیں ہم یوپی ایس پہ چلا رہے ہیں تو اس صورت میں اس کا بیٹری بیک اپ بلکل ہتم ہو جائے گا ڈیڈ ہونا شروع ہو جائے گا اس صورت میں ہوگا کیا کہ جسے ہم آپ بیٹری کو فل چارج کریں گے تب بھی بیٹری آپ کی تیس پینتیس منٹ نکالے گی اس کے بعد بیٹری لو ہو جائے گی آپ کا یوپی ایس بند ہو جائے گا اس لئے دوستو یوپی ایس کو آور لوڈ پر نہیں استعمال کرنا لیڈہ لوڈ یوپی ایس پر نہیں ڈالا چاہیے جس اب لیڈز یا ایک دو تین پنکھیں استعمال کر سکتے ہیں دوستو غر اب بات کریں جنریٹر کے بینیفیرٹس یا نقصانات کی تو دوستو اس کے بینیفیرٹس یہ ہیں یہ کافی لمحام کیلئے ہمیں بجلی پرام کرتا ہے جب بجلی کافی لمحام کیلئے چاہیے جاتی ہے دوستو اس کے نقصانات یہ ہیں ک distributing شور کرتاً ہے بہت نائز ہوتیا اس کے ڈالھوڈگی ہوتی ہے اور دوسرہ اس کا فیول کافی زیادہ expensive ہو گیا بہت زیادہ مہنگا最後 ہو گیا اس کا تو دوستو یہ تھے ہمارے UPS inverter اور generator کے benefits اور نقصانات ان کی basic information امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کا بٹن لازمی دوائیے گا تاکہ جس میں میں اس کورس کا اگلا پارٹ اپلوڈ کروں تو آپ کو نوٹیفائی ہو جائے تو دوستو یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں اس کورس کے نیکس پارٹ میں میں آپ کو ایک power inverter بنانا سکھاؤں گا ایک UPS بنانا سکھاؤں گا تو میں اس کورس کا نیکس پارٹ لازمی دیکھئے گا شکریہ